بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ڈیو آچڑی سبسکرائب ارمید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحیح کی بہترین حالت پر ہوں گے میں ہوں موٹیویشنل سپیکر لیڈنشپ بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لینگویج ٹرینر فیسر رحمہ رضا آج کی ویڈیو میں مورا ٹاپک ہے جی بسیکلی آج ہم یہ ہمارا تیسرا جو ہے وہ ٹریننگ سیشن ہے جس میں آپ میرے ساتھ جو ہے وہ زوم کے ذریعے سے اٹیچ ہیں اور یہ آن ڈیمان جو ہے وہ ٹریننگ سیشن ہے اور آج کی ٹریننگ سیشن میں ہم وربل ٹینسز کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ میرا اردو سیشن ہے اور اسی کا جو ہے وہ انگلیش ورجن بھی موڈل لیسن کے طور پہ آپ کو چینل پر بہت جلد ٹریننگ سیشن کی صورت میں مل جائے گا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس خطے میں نہیں رہتے جہاں پر کسی ایک زبان کے اوپر عبور حصل کر کے تو ہم اپنی ساری زیبن بھی گزار لیں تنڈی اپنے مائک بند رکھیں تاکہ مجھے جو ہے نا وہ بات کرنے میں آسانی رہے اور آپ کے مائک کی جب باری آئے گی تو جن کو سلائٹ نظر نہیں آ رہی وہ مجھے کومنٹ کریں بجائے اس کے کہ جو ہے نا وہ اس طرح پھر جو ہے نا وہ چینل کے لیے جو ہے وہ لیکچر اچھے طریقے سے جو ہے نا اڈجس نہیں ہو پائے گا اور آپ ہی کو اس کی دوبارہ ضرور بھی پڑھنی ہے اور آپ ہی کو جیسے آپ لوگوں نے پہلے ماشاءاللہ نارمل ٹینسز کے حوالے سے جو پہلی پہلی ٹریننگ سیشن تھی وہ بھی بڑا اچھا جو ہے نا اس پر آپ نے ریسپونس دیا اور بہترین جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سلسلہ رہا جس میں ہم نے بات کی تھی پریزنٹ انیفینیٹ ٹینس کے اوپر تو انیفینیٹ کی جو ہے نا وہ سلسلے کی یہ دوسری جو ہے وہ ٹریننگ ہے جبکہ اس کے اعتبار سے اوورال یہ تیسری ٹریننگ ہے اچھا سب سے پہلے آپ کو ذرا لیکچنگ سٹوری کے حوالے سے جانا وہ تھوڑا سا گائٹ کر دوں تاکہ چیزوں کو جانا وہ کرنا اور چیزوں کو جانا وہ سمجھنا اور چیزوں کا اس حوالے سے جو ہے وہ سسٹیمیٹک اپروچ جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہوتی ہے یاد رکھ لیجئے کہ ہر زبان کے اندر جو پاسٹ ٹینس ہوتا ہے سمپل پاسٹ ہوتا ہے یا پاسٹ اڈیفینیٹ ٹینس ہوتا ہے جسے سمپل پاسٹ بھی کہتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور سب سے زیادہ اس کی اہمیت جو ہے وہ ایرابک زبان کے اندر ہے ایرابک کے اربی زبان کے اندر ہے اور اربی زبان کے اندر ماضی کئی حالتوں میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے جی یا عربی زبان کے اعتبار سے پائی جاتی ہے اب تھوڑا سا جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کے اعتبار سے میں نے چکے آپ کو لیکچرنگ سٹوری کی بات کی ہے کہ آپ ہر دفعہ جب بھی جو ہے وہ لیکچر سٹارٹ کریں تو اس کے اندر پیریڈ سٹارٹ کریں اپنا کلاس کا لیکچر جو ہے وہ لینے کے لیے جائیں تو اس کے لیے آپ کے پاس سٹرونگ سی لیکچرنگ سٹوری ہونی چاہیے کہ آپ وہاں سے سٹارٹ کرتے ہی بچوں کو اس انداز سے جو ہے وہ کور اپ کر لیں کہ انہیں کہیں اور جانے کی یا کہیں اور جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت اور نوبت جو ہے وہ نہ آئے یا وہ ایک دوسرے کے ساتھ گپیں آنکھنے کے بجائے فوری طور پر آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور آپ کے ساتھ جو ہے نا اپنے معاملات کو اور اپنے جو ہے وہ انٹریکشن کو جو ہے وہ بحال کر لیں یعنی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کلاس کے اندر جو ہی آپ گئے اب ٹینسز عموماً چھوٹی کلاسز کے اندر ایک بورنگ چیز ہوتی ہے لیکن چھوٹی کلاسز کے اندر جب اس کو کور اپ کر لیا جاتا ہے تو پھر بڑی کلاسز کے اندر اس کے لیے کام اس کو جو ہے وہ سمجھانا اور اس کو ایڈجسٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے یویلی جو جو گورنمنٹ سیکٹر کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو سینئر کلاسز میں بھی لائک ایڈ نائنٹھ میں بھی آ کر جو ہے وہ ٹینسز ایک ہوا بنے رہتے ہیں ایک پرابلم اور ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ انیگمہ اور ایک جو ہے وہ سٹیگمہ ہوتے ہیں ہوج پوچ سیچویشن ہوتی ہیں لیکن جو ہمارے ہاں پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کے اندر جب بچہ ایٹ نائن تک آتا ہے تو اس کو ٹینسز کے والے سے اتنا ناو ہاؤ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اس ٹینسز کے بارے میں اس کو بھلے استعمال کرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو لیکن وہ اس کو اس انداز میں جو ہے وہ سمجھ ضرور جاتا ہے کہ کس ٹینس کی اور کس انداز کی بات کی جاری یا کس زمانے کی بات کی جاری ہے یا کس ویو کی بات کی جاری اب اس کے اندر ایک بہت اہم اور ایک بہت ضروری چیز ہے جو جس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا اس کو بڑھایا لیکچین سٹوری جو ہے اب مثال کے طور پہ آپ جو ہی کلاس کے اندر گئے اور آپ کا یہ ٹاپک ہے آپ نے بچوں سے جو ہے وہ کل کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پچھنا شروع کر دیا ہمیں کل کیا کھایا تھا کل کہاں گئے تھے اگر بیچ میں جو ہے نا وہ سندے آگیا ہے اور منڈے کو آپ کلاس لے رہے ہیں تو اس عطبار سے بھی آپ چیزوں کو جو ہے نا وہ کریں گے اور اس عطبار سے بھی آپ چیزوں کو ایٹجسٹ کر سکیں گے ان سارے معاملات کے اتبار سے ان ساری جو ہے وہ چیزوں کے ادبار سے آپ جب ان کو ماضی کا کانسپٹ پہلے اردو کے اندر جب وہ سمجھا لیں گے پھر آپ ٹاپک کو لے کر آئیں گے کہ بیٹا ہم جو ہے وہ آج we are going to start past indefinite tense اگر آپ انگلیش میں کروا رہے ہیں اور اگر آپ اردو میں کروا رہے ہیں تو آپ ان کو جانب بتائیں گے کہ بیٹا ہم زمانہ فیل ماضی مطلق کو پڑھنے جا رہے ہیں جسے انگلیش میں past indefinite tense کہتے ہیں we are going to read past indefinite tense in انگلیش in اردو we can say زمانہ فیل ماضی مطلق ان دونوں کو بتانے کا تعلق کیا ہوتا ہے سب سے بڑی ٹیچر جو غلطی کرتا ہوتا ہے وہ یہاں پہ کرتا ہوتا ہے اور وہ غلطی کیا ہوتی ہے وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر انگلیش کے اندر ٹوٹل لیکچر لے رہے ہیں تو اس کی اردو کے اندر نہ ہو نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے ریزلٹ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے جو تھوڑا سا slow learner ہے وہ آپ کی انگلیش کو جو ہے وہ پوری طرح سے pick نہیں کر پاتا لیکن آپ اگر اردو کا تھوڑا سا اس میں لیکن اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹوٹلی جو ہے وہ convert ہو جائیں اردو کے اندر no i'm not saying that میں بالکل بھی ایسا نہیں کہہ رہا why i'm not saying that because میں اس لیے ایسا نہیں کہہ رہا کہ میرا مقصد جو ہے وہ آپ کی lecturing methodology کو change کرنا نہیں ہے ممکن ہے آپ میرے سے بھی اچھا پڑھا رہے ہوں ایسا ممکن ہے لیکن بچوں کو result جو ہے result wise جو ہے وہ ان تک نہ جا رہا ہو ان تک جو ہے وہ knowledge اخذ نہ کر پا وہ ہو رہا ہو یا وہ knowledge اخذ نہ کر پا رہی ہوں بنیادی مقصد ہمارا جو ہے وہ آج کی training session کا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ past definite tense جو ہے وہ کیا ہوتا ہے میں یہ ساتھ ساتھ بتاؤں گا ضرور کیونکہ ہم نے topic کو جانا چونکہ میری lecturing story آج کی یہ ہے کہ میں نے اس کو لے کے جانا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ambiguities ہیں جو problems ہیں جو compulsions ہیں جو mistakes ہیں جو misdeeds ہو جاتی ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے جس میں سے میں نے سب سے پہلا point جو آپ کو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ چاہے آپ اردو میں پڑھا رہے ہیں چاہے آپ انگلش میں پڑھا رہے ہیں اردو میں پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا mode of learning جو ہے وہ اردو ہے زمانہ فیل ماضی مطلق کے بارے میں ہم بات کریں گے آج بچوں بچوں آپ کو پتا ہے نا زمانہ فیل ماضی مطلق ہم نے اس سے پچھلی کلاس کے اندر بھی تھوڑا سا پڑھا تھا یاد آیا ٹھیک ہے اس انداز سے آپ اس کو جو بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس جملے کے ساتھ بولیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کہ جسے انگلش کے اندر جو ہے وہ past definite tense کہتے ہیں اور اگر آپ اسی طرح انگلش میں جانا صرف یہ ایک جملہ اردو میں بول کے آپ بورڈ پہ بشک لکھوا دیں بچے کو concept clear ہو جائے گا اسے اتنا پتہ چل جائے گا زمانہ فیل ماضی مطلق کی جو بات کی جا رہی ہے ہاں جی question آ گیا ہے مجھے ذرا جو ہے نا اس کے اندر پڑھ لینے دیں inbox کے اندر ہے اچھا 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 question میں آپ سب کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں بہت اچھا question ہے اور بڑا important question ہے اس کو جو ہے نا وہ بات کرنے میں کوئی عرج نہیں ہے جو ہے نا وہ question آیا ہے اور وہ یہ آیا ہے کہ جو بیکونین institute کے جو students ہوتے ہیں یا جو ہے نا وہ شویفات کے educator کے یا green school کے جو ہے وہ جو بچے ہوتے ہیں یا کسی بھی جو ہے نا وہ ایک proper جو ہے وہ english جو ہے وہ method کے اندر جو ہے وہ mode of learning کے اندر پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کو اردو کے حوالے سے جو ہے وہ problem create ہوتی ہے چندہ بات یہ ہے آپ so farceau درست کہہ رہے ہیں لیکن اسی problem کو تو solve کرنا ہے آپ کا جو teaching methodology ہے اس کے اندر جب آپ اس technique کو add کریں گے تو result کیا ہوگا کہ ان تک جو ہے وہ چیز جائے گی وہ بھلے english mode میں پڑھ رہے تھے لیکن اردو کا کچھ نہ کچھ ان کے پاس جائے گا جو کچھ دیر تک یا کچھ خاص مقصود time کے بعد جو ہے وہ ان کو بہتر انداز سے نظر آئے گا سمجھ آئے گا اور پتا چلے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ ایک point clear ہو گیا اچھا اگلی جو major غلطی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے پہلے میں آپ کو اس کے introduction سمجھا لوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے introduction جو ہے وہ بچوں کو کس انداز سے کروانا ہوتا ہے introduction کے اندر جانا وہ ہمارا proper ایک حمد تعریف نہیں کر پاتے ہوتے وہ لکھ لیجئے اردو کے اندر لکھوا رہا ہوں english کے اندر بعد میں جانا ہوں english session کے اندر لکھوا ہوں گا the introduction یعنی تعریف اگر کسی جملے میں کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا پھر کمبو جو ہے نا وہ mistake ہوگی ہے میرے جو ہے وہ editor سے اور جو ہے جو سلائٹس بناتے ہیں کرنا یا ہونا یا سہنا سہنا کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کیونکہ سہنا کا زیادہ تعلق جو ہے وہ تب ہوگا جب ہم اس کو لے کر جائیں گے passive wise کے اندر تو passive wise کے اندر جو ہے نا وہ agent جو ہے وہ subject کی جگہ پر جائے گا اور جو object ہے وہ agent کی جگہ پر جائے گا اور agent جو ہے وہ جو subject ہے وہ object کی جگہ پر جائے گا اور وہ سہے گا ان چیزوں کو یہ پھر میں آگے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ justify کروں گا تو دوبارہ پڑھتے ہیں جی اگر کسی جملے میں کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانہ یعنی ماضی قریب میں پایا جائے زمانہ کے بعد یعنی لازمی لکھوائیے گا جو ہے وہ composing mistake ان سے ہو گئی ہے تو اب جو ہے نا وہ ماضی قریب میں پایا جائے تو ایسے جملوں کا شمار فیل ماضی مطلق میں کیا جاتا ہے یہ تعریف آپ اگر تھوڑا سا گوھر کریں تو آپ کو صرف بتائی گئی ہے لیکن لکھوائی نہیں گئی اگر آپ اپنے teacher کی جانب جائے ماضی کے اندر تو usually میرے پاس جتنے بھی جانب ہیں ایسا نہیں کہتا اچھی چیزیں اور مستثنیات ہر جگر پر موجود ہوتی ہیں میں ان کا انکار نہیں کرتا لیکن میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوا ہے یا ہوتا رہا ہے سو اب تعرف کے والے سے یاد رکھ لیں کہ کچھ لوگ تعرف کا رٹہ لگوا لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر بچے کو رٹے سے یاد ہو جاتا ہے اور وہ اس کو بعد میں جانب ہو لیکن اگر بچے کو جو ہے وہ کہا جائے کہ اس کو گھر میں جا کے تین چار مرتبہ لکھ کے یاد کر لے تو بھی زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اور انگلیش کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چیز تھوڑی سی ٹف ہوتی ہے تو اس میں ریٹالائزیشن اور چیز ہے اور اردو کے اندر جو ہے نا وہ سمجھا کر چیز کو کرنا اور چیز ہے ٹھیک ہے جی اب تعرف جو ہے وہ اس سے پہلے نہیں دیا جاتا تھا ڈائریکٹ جو ہے وہ سٹرکچر کے اوپر لے کر چلے جاتے تھے تو یہ چیز جو ہے نا وہ یہ پوائنٹ بیچ میں انٹرڈکشن کا لے کے آنا اس بات کو بہتر کرتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ چیز کو سمجھ میں سمجھایا جائے یا چیز کو جو ہے وہ سمجھ تک پہنچایا جائے آگے چلتے ہیں جی اچھا اب اس کی پہچان ہے پہلے کیا ہوتا تھا تعرف کو پہچان کے اندر ڈال دیتے تھے اور بچہ بچے سے جب تعرف پوچھا جاتا تھا تو وہ پہچان بیان کرنا شروع کر دیتا تھا یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے آپ عمومن جو ہے نا اس کو دیکھیے گا کسی کلاس کے اندر جا کے آپ جس کلاس کو نہیں پڑھایا ہوا آپ وہاں پر جائیں اور بچوں کا تھوڑا سا ڈیمو لیں اور بچوں کا تھوڑے سی جانا وہ ان کی چیکنگ کیجئے تو آپ ان سے کہیں گے کہ بیٹا فیلے ماضی مطلق کا یا پاسٹ انڈفینٹنٹس کا جو ہے وہ تعرف بتاؤ انٹرڈکشن بتاؤ تو وہ کیا کرے گا ریکنیشن بتانا شروع کر دے گا پہچان بتانا شروع کر دے گا ریکنیشن بتانا شروع کر دے گا تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس جو ہے نا وہ رکھنا بہت ضروری ہے اس کو ایک ہی جو ہے نا وہ ہیڈنگ کے اندر یا ایک ہی کیلیبر کے اندر رکھ دیتے ہوتے ہیں ایک ہی جو ہے نا محمود و عیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز یہاں پر یہ ٹیکنیک استعمال نہیں ہوگی آپ کو پہچان کے لیے الگ جو ہے نا سلسلہ رکھنا ہوگا اور تعرف کے لیے الگ سلسلہ رکھنا ہوگا تعرف کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایک اس کی تعریف ہے جبکہ پہچان یہ ہے کہ وہ بچہ کیسے پہچانے گا کہ یہ جملہ جو ہے یہ فیل ماضی مطلق کا ہے یعنی تو یہ چیز جو ہے وہ دونوں الگ الگ آپ نے کروانی ہے اس سے بڑا جو ہے نا ایک امپیکٹ پڑے گا بچوں کے اوپر فیل ماضی کی پہچان جو ہوتی ہے اردو میں اس قسم کے فکرے کے آخر میں علف یہ یعنی چھوٹی یہ یا بڑی یہ آتا ہے یا تھا علف تھا چھوٹی یہ تھی اور چھوٹی یہ تھے آتا ہے پہلے آپ کو لکھوا دیا جاتا تھا تھا تھی تھے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کروا دیا ہے اضافی کروا دیا ہے اور بائی پروڈکٹ یہ چیز آگئی ہے اگر آپ سمپل بھی کروایں نا جیسے پہلے آپ لوگوں نے پڑا ہوا ہے تب بھی کوئی ارج نہیں ہے علف چھوٹی یہ بڑی یہ آتا ہے یا تھا تھی تھے آتا ہے ٹھیک ہے تو بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے لیکن یہ تھا تھی تھے عموماً آتا کہاں پہ ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹن فیکٹر ہے یا ایک بڑا ایمپورٹن جو ہے نا وہ پرابلم ہے یہ یویلی جو نوولز ہوتے ہیں نا یہ ان کے اندر آتا ہے مسٹر چپس رہتا تھا کھاتا تھا جاتا تھا آتا تھا کرتا تھا پیتا تھا اٹھتا تھا بیٹھتا تھا ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ کو جو میں نے مسٹر چپس کی مثال اس لیے دی کہ یویلی میرے پاس اس وقت جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کے اندر تمام جو ہے وہ گریجوئٹ اور جو ہے وہ پوسٹ گریجوئٹ لوگ ہیں تو اس لیے میں نے جو آپ کو یہ مثال دی ہے کہ جو ہے وہ آپ فوری طور اس چیز کو ذرا سمجھ لیں لیکن بچوں کو آپ مسٹر چپس کی مثال نائن ٹین کے بچوں کو دے سکتے ہیں ان کے پوسٹ یا پرائر نالج کے طور پر کہ جب وہ آگے نے کیسے کرنا ہے یا what is that ٹھیک ہے جی تو پہچان میں نے آپ کو بتا دی اب پہچان اور طرف کے اندر جو ہے وہ فرق بھی بتا دیا کہ پہچان الگ ایڈنگ ہے طرف الگ ایڈنگ ہے اس کو مکس نہیں کرنا ہے اگر مکس کریں گے تو پھر بچوں کے پاس جو ہے نا وہ چیزیں ہوج پوچ ہو جائیں گی خلط ملت ہو جائیں گی منگل ہو جائیں گی مکس ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی تو یہ بات جو ہے نا وہ یہاں تک جو ہے نا وہ سمجھ لیں آپ اور ساتھ میں جو نا وہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر لیں کہ فعل ماضی مطلق کی پہچان ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ بنانے کا طریقہ اچھا ایک چیز یہاں پہ اور غلط ہوتی ہے اور وہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ جو بنانے کا طریقہ ہوتا ہے نا کبھی کبھارے سے کرتے ہیں کہ اس کو پہچان سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے یا سب سے اوپر لکھ دیا جاتا ہے یہ نہیں جس ترتیب سے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں یہی ترتیب آپ نے کلاس کے اندر رکھنی ہے اسی ترتیب کو آپ مدے نظر رکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سلسلہ ملے گا تو آپ کو یہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ملے گی یہ بات آپ ذہن میں رکھی گئے یعنی سب سے پہلے انٹرڈکشن آگیا اس کے بعد ریکنیشن آگیا اس کے بعد میکنگ میکنگ آف ٹینس آگیا یا میکنگ آف سنٹنسز بھی کہہ سکتے ہیں لیکن سنٹنسز کو جو ہے نا وہ آپ آگے چل کے ہم اس کو جو ہے نا وہ یوز کریں گے میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو فیلال جو ہے نا ہم اس کی میکنگ آف ٹینس کر رہے ہیں تو انگریزی میں ترجمہ کرتے وقت ہار فائل سبجکٹ کے بعد اب یہاں پر بھی ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اردو ٹیچر نے تھری اور فور کلاف کے اندر بچے کو یہ بتا دیا ہوتا کہ بیٹا فائل کو ہی انگلش میں سبجکٹ کہتے ہیں اور انگلش کی ٹیچر نے بتا دیا ہوتا کہ بیٹا سبجکٹ کو ہی اردو میں فائل کہتے ہیں تو میرا یہاں تک آئیڈیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اردو اور انگلش کے اندر اتنی بڑی امبیگویٹی نہیں پیدا ہونی تھی اتنی بڑی کمپلشن اور اتنی بڑی دوری نہیں پیدا ہونی تھی اور معاملات بہتر ہو جانے تھے تو سبجکٹ کے بعد جو ہے وہ فائل کی دوسری فارم جو ہے وہ سیکنڈ فارم آف واب استعمال کی جاتی ہے یعنی عموماً جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو سادہ سا طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ نے سیکنڈ فارم لے کے آنی ہے سبجکٹ کے بعد اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ آبجکٹ آ جائے گا یہ اس کا بنیادی اور سادہ سا طریقہ ہے اب پرابلم کیا ہوتی ہے پرابلم یہ ہوتی ہے یہاں پر کہ آپ ڈیریکٹ جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں ٹینسز کے اوپر اور بچے کو جو ہے نا وہ آپ نے فارم نہیں یاد کروائی ہوئی ہوتی میرا طریقہ کار یہ رہا ہے جب میں جو ہے نا وہ سکول ٹیچنگ کیا کرتا تھا الحمدللہ میں نے آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے مور دن جو ہے وہ تھرٹی فائیو بڑے برینڈز کے ساتھ پاکستان کے اندر ٹیچنگ کی ہے اور پاکستان سے باہر جو ہے وہ تین بڑے برینڈز کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچنگ کرنے کا شرف حاصل ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ یہ چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو یہ فیکٹر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بچوں کو ڈیریکٹ جو ہے وہ ٹینسز کے اوپر لے آتے ہیں لیکن ان کو ہم فارمز نہیں کرواتے فارم آف دا واب جو ہوتی ہیں ہم ان کو جو ہے نا وہ اس کی کنجوگیشن یعنی اس کی جو ہے نا وہ ہم ان کو گردان نہیں کرواتے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کہ بیٹا کیا جو ہے نا ایننگ فارم ہے کیا پارٹیسپل ہے کیا پارٹیسپل ہے ویسے تو یہ ایک الگ جو ہے وہ ٹریننگ سیشن مانتا ہے مانتا ہے لیکن میں آپ کو اپنا طریقہ بتا رہا تھا اس میں میں کوش کروں گا آپ کو ٹیکل کرنے کی لیکن اگر ضرور پڑی تو الگ ٹریننگ سیشن بھی آپ کو دے دیں گے میرا جہاں تک اندازہ ہے اور میرا جہاں تک طریقہ ہے وہ یہ ہے میں جو آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب زمانہ طالب علمی کے اندر جو ہے وہ جب سکول دور کے اندر ٹیچنگ کیا کرتا تھا اسپیشلی ساتھ میں جو ہے نا وین آئی واز ان پنجاب یونیورسٹی اور ساتھ میں جو ہے نا وہ ٹیچنگ کرتے ہوتے تھے اور یا پھر اس کے بعد میرا طریقہ ہی ہوتا تھا کہ میں پانچ سو فارمز کے نوٹس بنا لیتا تھا اور پہلے وہ ایک ہفتہ وہ نوٹس بچوں کو رٹواتا تھا جو تھوڑے سے سلو لرنر ہوتے تھے ان کو رٹواتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان فائیو ہنڈرڈ ورڈز کے سپیلنگ بھی یاد کرواتا تھا اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا اس کا فائدہ ان کو اگلی کلاسز میں جا کے ہوتا تھا اور اب بھی وہ بچے جا اللہ بڑے ہو چکے ہیں اب تو کچھ ان میں سے جوہنا پوسٹ گریجوئیٹ بھی ہو چکے ہیں لیکن جب وہ ملنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ایک چیز جوہنا وہ کنفیس کرتے ہیں اور ایک نالج کرتے ہیں اور ہمیشہ جوہنا اس کی تعریف کرتے ہیں کہ سر جی وہ جو آپ نے ہمیں رٹا لگوایا تھا فائیو ہنڈرڈ فارمز کا فائیو ہنڈرڈ ورڈز کا وہ ہمارے پاس آج بھی جوہنا وہ یوز ہے اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت عام ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں پہلے ان کو ایک افتہ لگواتا تھا اور ان فارمز کو پھر میں باقاعدہ بار بار جوہ رپیٹ کرواتا ہوتا تھا اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے لیے ٹینس کے اندر جوہی فارم کی بات آتی تھی بچے خود بتاتے تھے ییس سر سیکنڈ فارم میں یہ ہوگا فر اگزمپل میں نے ان کے سامنے جملہ نہیں رکھا جیسی یہ نیچے آپ کا جائے نا وہ اگزمپل کے طور پر جملہ آ رہا ہے نا یہ والا کہ ہی پرفارمڈ حج اس نے حج کو پرفارمڈ کیا یعنی اس نے حج ادا کیا تو میں یہ نہیں کہتا تھا میں ان سے کہتا تھا ہاں بھئی پرفارمڈ کی جو ہے وہ سیکنڈ فارمڈ کیا بنے گی سر پرفارمڈ ٹھیک ہے انوائٹ کی سیکنڈ فارمڈ کیا بنے گی سر انوائٹڈ وہ مجھے جو ہے نا وہ بیٹی ہیں اور بیٹے جو نا وہ بول دیتے ہوتے تھے اور یہ بنیادی غلطی ہوتی ہے آپ کو آج کی ٹیچنگ ٹیکنیک کے استبار سے آج کے سیشن کے اندر میں یہ چیز لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو پہلے کم از کم فائیو انڈرڈ فارمز وہ کروائیں جو ایزی بھی ہوں اور ان کو سمجھ بھی آ جائیں اور ان کو کروانے کے ساتھ ساتھ پھر آپ اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ان کو باقی بھی کروائیں اور پھر جب آپ ان کو ٹینس کروانے لگیں گے تو آلٹی میٹلی جو ہے وہ کیا ہوگا یہ چیز جو ہے وہ بے تو رہ جائے گی اور آپ کا ریزلٹ بہت پازیٹیو اور بہت اچھا آئے گا ایک غلطی اور جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ بھی میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیریکٹ ٹینسز شروع کروا دیا جاتے ہیں لیکن پارڈہ سپیچ نہیں کروائے جاتے یہ ٹینسز کروا کے پھر پارڈہ سپیچ کے اوپر لے کر جائے جاتا ہے یہ بہت بڑی سنگین غلطی ہے آپ تمام ٹیچرز جو ہے نا بلخصوص اور جو مجھے بعد میں چینل کے اوپر سنیں گے وہ بھی بالعموم جو ہے یہ غلطی نہ کیا کریں بلکہ پہلے ان کو جو ہے وہ پارڈہ سپیچ کا کونسپٹ دیں کیونکہ پارڈہ سپیچ جو ہے وہ آپ کی ٹینسز کے اندر کئی جگہوں پہ ریپیٹ ہوتی ہے فار ایکزمپل آپ سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو سبجیکٹ ناؤن میں سے ہے آپ اگر وہب کی بات کرتے ہیں تو وہب itself جو ہے نا وہ part of speech میں سے ہے آپ اگر جو ہے نا وہ object کی بات کرتے ہیں تو وہ itself part of speech میں سے ہے پھر آپ tense کی بات کرتے ہیں تو وہ verbal tenses یعنی tense جو ہے بنیادی طور پر work کی making اور work کی جو ہے وہ changing حصیت ہوتی ہے changing manners ہوتے ہیں تب ہی ان کو verbal tenses کہتے ہوتے ہیں میں نے کبھی بچوں کو صرف tense نہیں کروایا ہمیشہ میں ان کو کہتا ہوتا ہوں وربل ٹینسز وربل ٹینسز یا ٹینسز فروم واب کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیس اور اس کی پیورڈ جو ہے وہ واب ہے وہ کیا ہے فیل ہے اور جس کے ساتھ ہم نے سبجیکٹ اور اوبجیکٹ کو اٹیچ کر کے تو ایسے کرنا ہے تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ زبان جو ہے وہ پراپر طریقے پر آ سکے ٹھیک ہے جی سو اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں جی ہی پرفارم جھج راشد انوائٹ اس ٹھو ٹی میں تو کافی پہ یہ انوائٹ کروں گا جی شی ایبیوزڈ می گالی دینا کے مانوں میں یہاں پہ ہوگا یا غلط استعمال کرنا کے مانوں میں بھی ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ چکے چھوٹے بچے ہیں تو اب یہی ان کو ترجمہ کروائیں گے کہ اس نے مجھے گالی دی اٹ رینڈ ہیویلی بہت تیز بارش ہوئی یا ہوئی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں طرح سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آگے چلتے ہیں نفی جملے بنانے کا طریقہ یہاں پر ایک جو ہے وہ بطورے ٹیچر ایک مسٹیک مجھ سے بھی ہوئی ہے اور میں اس کو جانا وہ نفی کے ساتھ ساتھ میں نے منفی نہیں لکھوایا ہوا عموماً ٹیچرز جو ہے نا وہ منفی لکھوا دیتے ہوتے ہیں اور منفی اور نفی دونوں ایک ہی ہیں ٹھیک ہے اور فرق صرف اتنا ہے کہ جب آپ منفی لگاتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے ناؤن کے اندر اور آپ جب نفی بناتے ہیں تو وہ رہتا ہے سبجیکٹ کے اندر ٹھیک ہے جی یعنی وہ جو منفی جب آپ پر لگاتے ہیں تو پھر وہ استلاحن چلا جاتا ہے اور نفی جب آپ کرتے ہیں تو پھر وہ ایکٹنگ یا ایکٹر کے طور پر جو ہے وہ رہتا ہے یعنی اس کو آپ آگے جو ہے وہ یوز کرتے ہوتے ہیں چلیں اب نفی جملے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ نیگٹیو سنٹنسز اس کو انگلش میں ہم کیا کہیں گے نیگٹیو سنٹنسز نفی جملے بناتے وقت بنانے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہوگا نفی جملے بنانے کے لیے فائل سبجیکٹ کے بعد did not لگایا جاتا ہے اور fail verb کی پہلی فارم استعمال کی جاتی ہے یہاں پہ ایک ٹوٹکا اور ایک کلیا بچوں کو رٹھوانا ضروری ہوتا ہے کہ بیٹا یہ چار باتیں نوٹ کر لیں پہلی کیا کہ جب بھی پہلی کیا بات ہے کہ جب بھی آپ کے پاس جو ہے وہ do آئے گا پہلا دوسرے نمبر پہ did آئے گا یا تیسرے نمبر پہ does آئے گا یا تیسرے نمبر پہ single will آئے گا تو ایسی صورت میں آپ ہمیشہ پہلی فارم of verb جو ہے وہ لگایا کریں گے بھلے tense کوئی بھی ہو جیسا بھی ہو یعنی do not آیا ہے تب بھی first form جائے گی did not آیا ہے تب بھی first form لگے گی اور اسی طرح اگر جو ہے will not آیا ہے تب بھی first form لگے گی اور اگر جو ہے وہ does آ گیا ہے تب بھی first form ہی لگے گی جو ہے لیکن اس کے اندر ایک چیز اور غلط ہو جائے گی وہ کیا ہوگی وہ یہ ہوگی ایک چیز میں important یہاں پہ ٹھیک کروانا چاہتا ہوں وہ کیا ہوگی وہ یہ ہوگی آپ ہمیشہ یاد رکھئے کہ does جب آئے گا تو اس کے بعد پھر ہم s ی ای ای ایس کا اضافہ جو واب کے ساتھ کرتے ہوتے ہیں وہ نہیں کریں گے جب third percent singular لگتا ہے نا میں اس کو آگے جو ہے نا وہ آپ کو سمجھانے کی کوش کرتا ہوں مثال کے اندر اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے جو ہے وہ کرنا ہے آپ یہاں پر لکھتے ہیں for example آپ لکھتے ہیں جی he performed اب یہاں پہ did not آیا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا performed یہاں پہ غلط لگا ہوا ہے he did not perform حج یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ mistake ہے جی composing اس کو درست کر لیجئے گا he did not perform حج ہے کیونکہ ہم پہلے اوپر جو ہے یہ بات کر کے آئی ہیں کہ did not لگایا جاتا ہے اور fail واب کی پہلی form لگای جاتی ہے یہاں پہ یہ composing mistake ہے basically slide کے اندر اس کو درست کر لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں he did not perform حجہ آگیا they thanked you ٹھیک ہے لیکن اگر آپ did لگائیں گے تو they did not thank you آئے گا یہ بات دین میں رکھیے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی they did not thank us یہاں پہ جو ہے نا وہ نفی جملہ کی بات جو ہے وہ ہو گئی اور she abused me she did not abuse me ٹھیک ہے یہ وہی چیز جو ہے وہ صرف اوپر والے جملے کے اندر جو ہے نا وہ غلطی ہے وہ غلطی آپ کے درست کروا دی ہے میں نے اور اس کو جو ہے نا وہ یاد سے آپ نوٹ کر لیجئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ آواز بند کر کے صرف دیکھ رہے ہیں اور آپ اس غلطی کو جو ہے نا نوٹ کر جائیں اور غلطی کو غلطی کر دیں it did not rain heavily ٹھیک ہے it rained heavily ٹھیک ہے جی اس کے بعد مارے پاس آ جاتا ہے جی سوالیہ جملہ بنانے کا طریقہ اور سوالیہ جملہ کے اندر جانے انٹراغٹیو سینٹنسز کی ہم بات کر رہے ہیں سوالیہ جملہ بنانے کا طریقہ انٹراغٹیو سینٹنسز سوالیہ جملوں میں فائل سبجیکٹ سے پہلے did لگایا جاتا ہے اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان جو ہے وہ لگایا جاتا ہے سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے سوالیہ نشان کا اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ واب کے میشہ پہلی فارم لگتی ہوتی ہے چونکہ ہم already اس کے اندر did لگانے ہیں اور میں نے پہلے آپ کو کلیا بتا دیا ہے کہ did کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے first فارم لگانی ہے he performed حج did he perform حج they thanked you did they thank you it rains heavily did it rains heavily سوالیہ جملے کے اندر کوئی ایسی چیز خاص ہے نہیں صرف سوالیہ نشان کی ہی ہوتا ہے کہ سوالیہ نشان لازمی طور پر ساتھ جو ہے وہ ایڈ کروایا جائے تو یہ ایک important چیز ہے اس کے اندر اور بنیادی طور پر اس کے اندر جو ہے نا وہ آگے خاص چیزیں جو آپ کوئی ہیں وہ تو آپ جب سوالات انڈ پر کریں گے تو پھر ہم ان کو لے کر چلیں گے لیکن usually اس کے جو اندر جو دو چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ہاں ایک چیز اور ہے وہ ہے double سوالیہ وہ double سوالیہ کے لیے آپ کو WH family لگانی ہے WH family کیا ہوتی ہے when what where why who home یہ جو آپ کے WH family ہوتی ہے اس میں آپ یاد رکھ لیں کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ helping verb سے بھی پہلے لگے گی اور جملہ start ہی اس کے ساتھ ہوگا اس کے مثالے میں آگئے آپ کو جو ہے نا وہ لکھ کے سمجھاتا ہوں ساتھ ساتھ اور اس کو جو ہے نا بتاتا ہوں بنیادی طور پر آپ جو ہے نا جملوں کی اقسام جو ہے وہ میرے نزدیک جو میں کرواتا ہوتا ہوں وہ کیا ہوتی ہیں وہ چھے ہوتی ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ simple sentence آگیا یہ آپ کے جو بھی جو ہے نا وہ اس کے اندر جو basic sentences ہوتے ہیں وہ آگئے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ آگئے جی negative sentences اور negative sentences کے بعد آپ کے پاس کیا آگئے interrogative sentences interrogative sentences کے بعد آپ کے پاس آگئے interrogative negative sentences اور interrogative negative sentences کے بعد آپ کے پاس آگئے double interrogative sentences اور double interrogative sentences کے بعد آگئے double interrogative negative sentences یہ جو ہے وہ sentences کے اوپر میں آپ کو الگ سے جو ہے نا وہ ایک آنے میں پڑھ لیا تھا سوال آپ کا اسی کا جواب دے رہا تھا تو میں آپ کو جو انہوں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سنٹینسز ہیں ان کے اوپر میں الگ سے ٹریننگ سیشن آپ کو دھوں گا اس پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ان شارٹ جو انہوں سن لیجئے نمبر ون سیمپل سنٹینسز نمبر ٹو نیگٹیو سنٹینسز نمبر تھری انٹراغیٹیو سنٹینسز نمبر فور انٹراغیٹیو نیگٹیو سنٹینسز نمبر فائیو ڈبل انٹراغیٹیو سنٹینسز اور نمبر سکس ڈبل انٹراغیٹیو نیگٹیو سنٹینسز یہ چھ جو جملے آپ کو بتائیں ہیں میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ کوئی بھی جملہ جو ہے اس سے باہر نہیں ہوگا جس بھی ٹینس کے اندر رہتے ہوئے وربل ٹینس کے اندر رہتے ہوئے آپ بات کریں گے یا جو ہے وہ جملہ بنا رہے ہوں گے یا بچے کو سمجھا رہے ہوں گے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک یا دو جملے بتا دیتے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آگے پھر جو ہے وہ پرابلم ہو جاتی ہوتی ہے کہ اب اس کے جو ہے وہ جیسے ہر جگہ پہ آپ کو جو ملتے ہوتے ہیں وہ صرف اتنے ہی جملے ملتے ہوتے ہیں میں جس وقت آپ کو جو ہے نا وہ ٹریننگ سیشن دوں گا نا چھے کے چھے سنٹینسز کا اس کے اندر پھر میں کوش کروں گا کہ ہار ٹینس کے حوالے سے ہم پریکٹسز کرتے جائے اور چھے چھے جملوں کا جو ہے نا وہ ایک پورا جو ہے وہ ایک سٹرکچر بناتے جائے اور اس کے اندر جب یہ کمپلیٹ ہوگا سلسلہ تو آپ کو ایزی لی جو ہے وہ کور اپ ہو جائے گا اور اس میں ایک منٹ مجھے ایک قویسٹن اور لے لیں دیں ہاں نہیں اس کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے میرے خیال سے 3 to 5th کلاس جو ہوتی ہے وہاں تک آپ اگر اس کو پروپر لے کر آئیں نا اور 5th total آپ کی جو ہے نا وہ یا انگلیش میڈیم ہو جائے یا اردو میڈیم ہو جائے یا پھر 7th آپ کی total انگلیش میڈیم ہو جائے یا اردو میڈیم ہو جائے میں ذرا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ جو چینل کے اوپر ویڈیو سنیں گے یا دیکھیں گے یا میرے یہ لیکچر جو ہے نا وہ دیکھیں اور سنیں گے انہیں پھر جب وہ سمجھ نہیں آئے گی کی سوال کیا کیا گیا سوال یہ کیا گیا تھا کہ کون کون سی کلاس سے ہمیں دونوں جو ہے نا یہ dual language system رکھنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں single جو ہے نا وہ 3 to 5 جو ہے وہ آپ کا dual language چلے گا 5th آپ جو ہے وہ single language میں کر لیں چاہے اردو چاہے انگلیش میں اسی طرح جو ہے نا 6 آپ کے پھر dual language میں چلے گی اور dual کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے 7th جو آپ کی ہے نا یعنی 7th جو آپ کی کلاس ہے اس کو پھر آپ جو ہے وہ dual یعنی dual language جو ہے وہ کر لیں اور اس کے بعد 8th میں بے شک single کر لیں پھر 9th میں تو automatically جو ہے نا وہ separate ہو جاتا ہوتا ہے system اگر بچہ کیمریج میں چلا گیا ہے اگر بچہ جو ہے وہ O levels میں چلا گیا ہے یا metric میں چلا گیا ہے تو پھر definitely اس کی جو ہے نا وہ چیزیں ساری کے ساری بدل جائیں گے اور وہ سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ اس کے حساب سے ہو جائیں گے اب اس کے اندر جو ایک اور غور طلب بات ہے جو میں آپ کے ساتھ جانا پرسنلی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور چیز جو ہے بڑی غلط علام ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اگر انگلیش میڈیا میں بچہ ہوتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سارا برڈن اس پر انگلیش کا کر دیا جائے میں انکار نہیں کرتا ہمارے ہاں رائجل وقت جو ہے نا وہ plans بھی private schools کے اندر ہوتے ہیں وہ یہ ہی ہوتے ہیں اور یہ اچھی چیز ہے کہ جو گاؤں سے آ رہے ہوتے ہیں نا بچے ان کے لیے جو ہے وہ جب آپ thoroughly انگلیش جو ہے نا ان کو دیتے ہیں یا صرف اردو دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اردو زبان کے اوپر یا انگلیش زبان کے اوپر ان کا ایک جو ہے وہ ذین بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن میں اس کا انکار نہیں کر رہا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے بیچ میں پنجابی لے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی terms ہوتی ہیں کہ جن کا اردو کے اندر ساتھ ساتھ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے آپ میری اگر اردو کے پانچویں اور چھٹی کے اور ساتویں کلاس کے جو ہے وہ لیکچر سنیں گے ان کے اندر بھی میں نے ساتھ ساتھ ٹیکنیک بتائی ہوئی ہیں یا اولڈ اردو جو ہے نا وہ میری سنیں گے یا نیو کورس سنیں گے تو اس کے اندر میں نے ساتھ میں انگلیش terminology دی ہوئی ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے تاکہ بچے کو knowledge چلا جائے کل کلاں اس کو کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ یار تیچر نے تو یہ چیز تمہیں غلط بتائی ہے یا تمہارے تیچر نے تو یہ چیز تمہیں غلط بتائی ہے یہ point جو ہے یا یہ چیز جو ہے وہ نہ پہنچ سکے اس لیے بڑی ضروری اور اہم چیز جو ہے اور اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں کہ جس دن بھی میں نے آپ کو وہ چھے جملوں کے حوالے سے یعنی پورے کے پورے آپ کو اس سے پہلے یہ concept کسی نے نہیں بتایا ہوا normally جو ہے وہ تین جملے کروا دیا جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کو جب اردو کے اندر وہ جملہ بولا جاتا ہے وہ میں پھر اس کے اندر تفصیل سے کرواؤں گا اگر ابھی کروائیں گے تو already ہم جو ہے نا وہ اپنے training session کو exceed کر چکے ہیں میرا آپ کے ساتھ promise تھا کہ ہم جو ہے وہ 45 minute کے اندر جو ہے وہ اس کو close کر کے تو پھر question answers لیں گے اور question answers کے اندر اس کو جو ہے وہ دوبارہ آگے جو ہے وہ کریں گے تو جی وچر ڈی سبسکرائبر اور خاص طور پر جو لوگ آج میرے ساتھ جو ہے وہ زوم کے اوپر میرے ساتھ connected تھے ان سب لوگوں کو میں شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ لوگ کی وجہ سے یہ topic آج مکمل طور پر اس کا احاطہ ہو گیا ہے اور زوم والوں نے تو یہ سارا جو میرے ساتھ ٹیش تھے انہوں نے جو ہے نا وہ یہ سارا سن لی ہے باقی لوگ جو ہے وہ بعد میں اس کو انشاءاللہ طالعہ جو ہے نا وہ چینل پر سن پائیں گے اور آپ لوگ بھی جو اس کو repeat کرنا چاہیں آپ اس کو آن لائن تین چار مرتبہ لازمی سنیے گا تاکہ یہ concept proper طریقے سے آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے آپ جب جو ہے وہ training session کے اندر آتے ہیں تو خود کو طالب علم بنا کر لائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو چیزیں زیادہ ازبر ہوا کریں گی وہ ممکن ہے کہ آپ نے اس topic کو میرے سے زیادہ پڑھ رکھا ہو لیکن میں نے چونکہ یہ topic بچوں کو کروا کے تو سو ویسد result لیا ہوا ہے میرا الحمدللہ جو ہے نا second year کے result بھی جو ہے نا وہ five consecutive year جو ہے پانچ مسلسل سال یعنی لگا تار جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ رہا ہے تو یہ چیز جو ہے نا وہ میں نے اپنی جو practices کی ہوئی تھی ان کی وجہ سے ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تو آپ جتنی بھی چیزیں ہیں مجھے جو ہے نا وہ بعد میں اگر کوئی چیز miss ہو گئی ہے تو وہ آپ کر دیجئے گا مجھے بے شک جو ہے نا وہ channel کے اوپر comment میں نیچے کر دیا ہے کریں لیکن comment exact اس کے مطلق ہونا چاہیے اب ہوتا کہ ایو یہ لی کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ بڑا ایک جو ہے نا وہ پچھلے دنوں ایک بڑا جو ہے نا لطیفہ ہوا ایک جوک ہو گیا کہ ایک جو ہے نا وہ مارے کراچی ہیدراباد سے ایک بہت ہی پیارے ویور تو انہوں نے کیا کہا کہ جی انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں آپ نے سارا لیکچر کروا دی ہے تو یہ چیز تو آپ نے لیکچر کے اندر کروای ہی نہیں مثال کے طور پہ ہم اگر ابھی اسی کو لے لے نا اس ٹریننگ سیشن کو تو مثال کے طور پہ کل کو سن کے کہے کہ جی آپ نے سوالیا جملے تو کروای ہی نہیں میں بڑا پریشان ہوا میں نے سارا لیکچر دوبارہ خود سنا جب میں نے خود سنا تو وہ اس کے اندر چیز موجود تھی تو میرے ذہن میں پھر فوراں جو ہے نا کونسپٹ کلک کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان جو ہے نا وہ صاحبہ نے کیا کیا ہے یہاں سے جو ہے وہ لیکچر سکپ کر دیا میں نے پھر جو ہے نا وہ ڈرتے 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 تیاتن تعلیم و تربیت وٹس ایپ گروپ جو ہمارا ہے جس کے اندر آپ ہم مجھے ریسورسز بھیجتے ہوتے ہیں اپنے مطلوبہ لیکچرز کے لیے آن ڈیمنڈ لیکچرز کے لیے تو اس کے اندر میں نے ان سے جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے پوچھا میں نے کہا آپ نے لیکچر سارا سنا تھا تو انہوں نے کہا جی نہیں میں جلدی میں تھی میں لیٹ ہو رہی تھی سکول سے تو میں نے بیچ میں سے سکپ سکپ کر کے جو ہے وہ فاورڈ کر کے جو ہے نا وہ کیوں کیوں کر کے یا جو ہے اس کو میں نے سنا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں نے کہا جی آپ نے اتنے منٹ سے اتنے منٹ تک جو وہ چیز سکپ کی ہے لیکچر سکپ کی ہے اور یہاں پر ہی آپ کے سوال کا جواب موجود تھا جو سوال آپ نے مجھ سے کی ہے انہوں نے بقیدہ پھر جب دوبارہ سنا تو نہ صرف مجھ سے جو ہے نا وہ سوری کیا اور کہا کہ میں آئندہ جو ہے نا وہ اس چیز کا دیان رکھوں گی بنیادی طور پر یاد رکھ لیں کہ جب آپ اوٹ پٹان قسم کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ نے لیکچر پورا نہیں سنا یا آپ نے وہاں سے جو ہے نا سکپ کر دی ہے جہاں پر اس سوال کا جواب موجود تھا اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ سوال ایسا کر دیتے ہوتے ہیں کہ میری کچھ جو لائف سٹریمنگ جو لیکچرز ہیں لائف سٹریمنگ جو ویڈیوز ہیں ان کے اوپر کئی جگہوں پہ جو ہے نا وہ جب سگنل ڈراؤپ آؤٹ ہوئے تو وہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کرپٹ ہو گئی یا مس ہو گئی یا ابرپٹ ہو گئی یا بیچ میں سے کٹ آ گیا ٹھیک ہے یا ڈسٹورٹ ہو گئی تو وہ پھر جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی جب اگلے جملے کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو گئی وہ بیچ میں سے وہ لفظ غائب ہو گیا تو وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں وہاں دیکھتے نہیں ہیں تھوڑا سا پرکتے نہیں ہیں کہ اوہو اچھا یہاں پہ کوئی سگنل کا ایشو ہو رہا ہے یا ہمیں نظر آ رہا ہے یا سنائی دے رہا ہے کہ کوئی جملہ جو ہے نا وہ چلیے بہت ہو گیا اب آپ کے جو ہے نا وہ سوال لیتے ہیں اور سوالات کے لیے جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا میری ریکویسٹ تو یہ ہے کہ آپ بجائے جو ہے نا چونکہ اس میں پھر احتیاط نہیں رہے گی نا آپ سب کے مائی کے ایک دفعہ سے آن ہو جائیں گے تو میری تو ریکویسٹ اور رائی یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ مجھے سوال جو ہے وہ کومنٹ کے اندر لکھ کر بیجیں تاکہ میں پھر اس کو جو نا بہتر انداز سے انٹرٹین کر سکوں گا جی اب آپ جو ہے نا سوالات بیجیں اور میں ایک دفعہ جو ہے نا وہ سیشن کو آف کرنے لگا ہوں چونکہ ہمارے چالیس منٹ جو ہے نا وہ سیشن کے پورے ہو چکے ہیں دوسری مرتبہ تو اب میں اس کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ کنٹینیو کرتا ہوں پھر ہم اگلے چالیس منٹ جو ہے نا اس کو کنٹینیو کر سکیں گے ٹھیک ہے جی تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے میرے صد مل کر کہ یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور